مجد نبی دے اندر میرے نبی تشریف فرما مصمد آمد دے اندر حدیث مجود سعی سنن دے لیازنر میں پیش کر دے نظر اللہ پس سنیا جے تیان نر عزیزان ایمن اصری صاحب بیٹھنے میں سواست حدیثان دے حوالے بھی دے رہے آئیں تاں کہ کوئی منڈا اصری صاحب دے کان نہ جاگے پرے کہ مدری صاحب تاڑے لاغے بیٹھونا وہ اللہ نہیں دیتا میرے بزرگ نے جماعت دے عالم نے تے میں حوالہ بھی دے دینا مصمد آمد چلے کے آئے سنو میرا تیان دے رائے ساڑھی برداشت تے ساڑا کردار کیسا تے نبیان دے سردار تا کردار کیسا ہے مجد نبی دے سیند تے بیٹھنے میں ترجمہ ایج کرنا ہونا ہوئے عزیزان ایمن حسن نبی پاک دے مسجد پارے ترجمہ ایج کرنا ہونا ہوئے براتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی اللہ جاندہ اس مکہ مدینے دی شان دے کیا کہنے لگ پہ سنیا جے تیانن میرے نبی اپنے یاران کے بیٹھنے عزیزان ایمن ایک ہیان والے نے کیا سونیا ہو میں نوزنا دی اجازت دیتی جائے میں سنا کرنا چاہنا ہے میں نوزنا دی اجازت دیتی جائے میرے کل برداشت نہیں اندھا ہو سنو ذرا تیان نا یار اٹھ پے میرے نبی دے کہنے دنے سونے اجازت ہوئے تے اسی ایندہ جنابی اللہ مرمت کریے نو پتا نہیں اتنی بڑی پرسنیلٹی بیٹھی ہے اس کی مجودگی میں یہ ایسی باتیں کر رہا ہے میرے نبی نے پرمایا نا میرے بچوں بیٹھ جاؤ ایک رہاں جید میں شیر پڑا نا تے مسجد سبھالا نا گونجے لا جاندہ ویتیان کریا جے لوکی پتھر مارن وہ دوا دے وے لوکی پتھر مارن وہ دوا دے وے اتن شانہ میں مدلی سرکار دیاں دبال پوریو سارے پڑو کلمان تاں نہ رکھو مدینے نو جان دیاں اللہ جاندہ ویترا سے نبی دی برداشت دال میں میرے نبی نے ویکیا ہے کہندہ سونے ہم میں نو زنا دی اتعادت دے دو میرے نبی دے یار گرم ہو گئے یار گرم ہوں دے گئے میرا محمد نرم ہوں دا گیاں سب کبھو سل اللہ ہو سب ہی سب ہی بولو سل اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے ویکیا ہے بھی ایک کتنی لینگ مجھ بری بور رہے ہیں پر نبی پاک نو پتا سی جو اٹی چووے سودا ہوئی ملنے وہ تے جاہل وہ تے ان پاڑ ان کی پتا تے نبی پاک نو تے اللہ نے دنائی دیتی سلم دیتا سی سمجھا ہوں دا سلیکہ دیتا سی اچھا بھی اینے بندے بیٹھے در ایمان دسو ایک کارچ پنجا پتران دی سوچ رہا دی تے چلے آئے تے ڈیڑھ عرب مسلمان ہو گئے نے ڈیڑھ عرب دی کی میرا حال سکتے کوئی نہ کوئی مسئلے چکتلاف تے آئی جاندہ تے اسی مسئلے دیا تک نہیں رہن دے اللہ جاندہ بندے دی ذات تک چلے جانے وہ دی یہاں پینا پننے ماں پننے بیوی پننے پننے نہیں پننے نہیں پننے بھئی اس کا مطلب ہے تمہیں مسئلے سے نہیں گھرز تمہیں تو ذاتی رنجش ہے ہاں جی لیکھ لو میں دیکھتا رہے نا اکثر پاکستان جو کش ہو رہے ہیں میں نے انجدہ موضوع ذرست تیار کر دا رہے نا جو جو ہندہ رہے نا میں پھر وہ چیزوں لاب دا رہے نا حدیث سانچو بھی ہے حدیث ایتھے فٹ ہوئے گی ایتھے فٹ ہوئے گی پھر میں معاشرہ کیچ کرنا ہے کیا برائی ایس لاکے چھے ایتھے حدیث جوڑنی ہے ایس مسال نہ جوڑنی تی پھر نال کہی دا میرے مکھن میرے چانو تاں کے گساوی نہ کرنے بھی ساڑے تھے اب بینے کدھی چانو نہیں کیا محلوی چانو کہہ رہے ہیں کیوں بھی میرے چانو وہ میرے مکھنو میں ایتھے پیار نہ کرنے ایتھے گوڑے چھڑو گے دو منٹ چھڑ دو چھڑ دو چھڑ دو اے اینجی ہے جو میں محلوی دے جوڑا جو بینا ہوندہ ہے صرف سیانے بندے تُس ہی پھڑ سکتے بڑے بندے پھڑ سکتے اے سیانے بندے جڑے ہیں اے پھڑ سکتے ہیں بڑے بندے وڈیریاں نو شریعت نجازت دیتی اور وڈیریاں تے میں حکم لونا جیز نہیں سمجھ دا کیونکہ اللہ کہندہ ہے چھڑ دو چھڑ دو میں حیاء کرنا اور کون ہوندہ ہے میرے وڈیریاں دو بستی کرنا اے جیتھے وڈیرے بیٹھے انہوں سلوٹ ماریا کرو اے سپیت داری دو اللہ نو بڑا حیاء ہے مجد نبی دے اندر کہندہ سونے آن میں نوکھے میٹے کھان دے اجازت دیتی جائے میرے نبی دے یار چوپنے بڑا غصہ یارا نو آ رہا کس رہاں دی بولی بولدہ پہ آوے میرے نبی برمند نے بیٹا بیٹھ جاؤ قرآن کہنا نور ملکہ لمی ماما یسترور ماہ انتہ بینے ماتے ربی کا بے مجنور وَاِنَّا لَا قَلَا عَجْرَنْ وَاِنَّا لَا قَلَا خُلُقِ نَازِیرْ قرآن کہنا لَا قَدَ جَاکم رسولم مِنْ عَلْقَسِقم عزیزن علیہ مانتوں حریصن علیکم بِالْمُؤْمِنِینَا رَوْقُ الرَّحِيمِ یا سیر وَالْقُرْقَانِ الْحَقِيمِ اِنَّا قَلَا مِنَا مُرْسَلِينَ یا ایوہا المضمر وَمِلَّا إِلَّا إِلَّا وَالْقُرْقَانِ الْحَقِيمِ وَالْقُرْقَانِ الْحَقِيمِ وَالْقُرْقَانِ الْحَقِيمِ وَالْقُرْقَانِ الْحَقِيمِ وَالْقُرْقَانِ الْحَقِيمِ وَالْقُرْقَانِ الْحَقِيمِ مولا قریب بینِ آج پہ کرمایا اللہ مولا شرح لکا صدرکا وَوَزَانَ الْحَقِيمِ وَالْقُرْقَانِ الْحَقِيمِ مَا دُوحَاوَوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَاوَا اپنے نبی دی شان اندر سنو لوگو اپنے نبی دی شان ان نبی اولا بالمؤمنین من انفیسیم کتے مولک نے فرمایا خیواللہ دینا آمانو لا ترکہ ہوں اسواتا کم فوقہ سو دن نبی دسان کی میں مصطبادی کڈیو چی شاہنے آپ دی تاری خوویچی آپ دی تاری بویچی آپ دی تاری خوویچی آپ دی تاری خوویچی آپ دی تاری دسا کی میں مصابد کی دیوچ شاہنے آپ دیتاری فویچ سارا آئی قرآن ہے آپ دیتاری فویچ سارا آئی حسوہ رسول پڑھنا ہے نا کسے حسین دنانے دا حسن ویکھنا ہے کاری سا میں کرنا ہوں نا قرآن ویکھی جا حضور دی صورت ویکھنی جنہیں قرآن ویکھی جائے کتے نک دا تذکرہ کتے کان دا تذکرہ کتے چیرے دا تذکرہ کتے پشانی دا تذکرہ کتے چلنے دا تذکرہ کتے زلفان بھگھیرن دا تذکرہ کتے لیٹن دا تذکرہ کتے بیٹھن دا تذکرہ میں ترجمہیں جو کرنا ہوں نا ہوں نا ہوں نا حضور دی محبت دے اندر لپس سنے آجے کملی والے آپ پر مہدنے بیٹا بیٹھ جا ان دسو بھی اینی مجلس چھو اٹھ کے مولوی صاحب بیٹھے ہوں تے کوئی وچوں اٹھ کے لڑکا اگے پاچ گیا ان کے قوے مولوی جی کھلو جو تر میں نو ذرا زناد اجازت دے دو مجیدی مرضی تھی دی پہن دی عزت لٹ لما دسو بھی بندے وچوں میرے تو پہلوں بول پنگے کی نہیں بول بندے آکھنگے بھی یارتی انو شرمنی آئی تو کسی رن انہیں تے اللہ اپنے اندرلی گالزار کیتی ہے ان کے سوال کیتا ہے نا اپنی جمان کیتی ہے نا کہ میں اے چان تے صدقے جاؤں نبیان دے سردار تو اندرہ توجہوں میرے والے مسلمانوں میرے نبی اندھوں نے بیٹا بیٹھ جا میرے کل آپ پر ماندین پتر کیا تم نے کہا یہ کہا آتا میں یہ چاہتا ہوں میرے نبی پر ماندین پتر اگر کوئی بندہ تیری ماندن زنا کرنا چاہے تیری پیٹی نل کوئی بندہ تکھے مٹی کھانا چاہے کہتا سونیاں میں بوٹیاں بوٹیاں کرنا چاہے حرمایا تیری بیوی نل کوئی بندہ تکھے مٹی کھانا چاہے کہتا سونیاں میں وجود چھلنی کرنا چاہے میں برشیاں مار کے تواہوں پر بات کرنا چاہے میرے نبی دیاں کھانٹو لن لگ پیاں جمیں سامن دیاں بدلیاں وزدیاں نے آپ پر ماندین پترہ جس طرح تینوں برداش نہیں جس کے بارے تم اجازت مانگتے پہ ہو وہ بھی کسی نیاں دے پنا بھی مانگ کی بیٹی وہ بھی کسی کی بہن لگتی ہے جس طرح تینوں گوارہ نے اسے طرح دنیاں جب میں محمد شاہوں نے کہ پوری امتیاں کلمے والیاں بیٹیاں میں محمد دیاں بیٹیاں نے کلمے علے بیٹے میں محمد بیٹے نے میں ایک میں گوارہ کر سکتا ہے کہ میری بیٹی دیزتوں کو اداد دار کرے محکی میں اجازت دے سکتا ہے وہ سندیاں مجلکیاں میں نبی دیار بھی رون لگ پیا مسلمانوں آج میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا میں آج ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا یہ جو ڈیوو میں لڑکیاں کام کرتی فرنچیز پہ کام کرتی ہیں یہ ہوتلوں پہ کام کرتی ہیں ان کی طرفانک اٹھا کر مت دیکھا کر جب یہ گاڑی میں کھڑی ہوں کہتا ہے یہ میک اپ کرتی یہ کمپنیوں کی مجبوری ہیں وہ کمپنیاں بولتی ہیں میک اپ کر کے لباس ہونا پہن کے کھڑا ہونا ہے یہ کپن تو بیرو سن کے گلے کا لباس ان کی خاشوں کا کفن بن چکا ہے یہ تو ان کی خاشوں کا کفن بن چکا ہے کتنے نوجوان اپنے دوستانوں کہندے جڑی لڑکے کام کر دیئے دینا رشتہ نہیں کر رہا ہوں جڑی لڑکے کام کر دیئے دا کردار گندہ ہے اوہ بڑھوے مسلمان تمہیں شرمانی چاہیے شیم فار یوں میں تم کو افسوس کرتا ہوں کہ تم کہاں پہنچ چکے ہو اللہ کی قسم اٹھاتا ہے یہ جو لڑکیاں ٹیوو میں نہ بھی بسوں میں فیصل موہر میں یہ فرنچیزوں پہ یہ ہوتنوں پہ کام کرتی ہیں صبح پانچ بجے گھر سے نکلتی ہیں چھ بجے ہڈے پہ پہنچتی ہیں ادھر سے گاڑی تیار ہوتی ہیں بیچ میں بیٹھتی ہیں پھر شام کو چھ بجے جب چھٹی ہوتی پھر گاراتیاں آٹھ نو بچ جاتے اگر اس نے اپنے کردار ڈیمج سے پیسہ کمانا ہوتا تو ہے کمرے میں بیٹھ کر عیش کر سکتی تھی اپنے جسم کی کمائی کھا سکتی تمہیں شرمانی چاہیے بارہ چودہ گینٹے ڈیوٹی کرنی مانی لڑکی کے کردار پہ شک کرنے مالو تیرے نبی کے سامنے تو ہاتھ امدائی کی بیٹی آ جائے تو تیرا نبی سر پہ کپڑا رکھتے اس کو دوا دیتا ہے اس کا سر ڈہام دیتا ہے تم گاڑیوں میں سبر کرتے ہو یہ اتکانوں میں جاتے ہو لڑکیاں کانٹر پہ کھڑی ہوتی ہیں کبھی یہ بھی پوچھا جب وہ آپ سے پوچھتی آپ کو کیا چاہیے کبھی تیری بھی اندر والی خیرت جا گئی ہو سیلا رحمی اندر والا مسلمان جا گاؤ کہ میری بیٹی تمہیں کس مجبوری نے یہاں کھڑا کر دیا ہے کبھی تم نے ٹیو والی بیٹیوں سے پوچھا ہے کہ تیری بیٹی میری سیٹ پہ آ کر تم نے پوچھا کیا چاہیے یہ جتنی آنکھیں رو پڑی کبھی تم نے سفر کے درانوں سے پوچھا ہو میری بین میری بیٹی تمہیں کس مجبوری نے یہاں کھڑا کیا ہے ماں تک کسی کو کہنا اس کا رشتہ نہ لینا یہ تو بیوہ ماں کا حسبت بن جاتی ہیں یہ لڑکیاں جو کام کرتی ہیں یہ بینیاں چے بھوگو بیمار باپ کا بازو بن جاتی ہیں یہ تیم پرامان دا باپ بن جاتی ہیں لڑکا میں وے کے آگری پرامان دا باپ بن جاتی ہیں یہ تیم پرامان دا باپ بن جاتی ہیں بیوہ ماں دا خامس بن جاتی ہیں کبیلے چے کبیلے دا سردار بن جاتی ہیں ان مجبور عورتوں کے بارے مت بول یہ عورت کا روپ ہے کبھی تمہیں ماں کے روپ میں نظر آتی ہے یہ عورت کتنے روپ بدلتی ہے صرف تجھے سکون بچانے کے لیے جب ماں کے گھر میں آتی ہے یہ کتنی برداشت والی ہے اس کے پاس بیٹھ کر باپ کہتا ہے اللہ مجھے اب بیٹی نہ دینا مجھے بیٹا دینا کبھی اس کے دل میں نہیں آیا کہ میرے بابا نے مجھے چھوڑ کر میرے سامنے بیٹا کیوں مانگا یہ حسد بھی نہیں کرتی جلتی بھی نہیں بلکہ اسلام نے ان کو کہا ہے کہ تمہیں حافظہ ملے گا تیرے بھائی کو زیادہ ملے گا ایک ہی ساتھوں میں دو ہی سے تیرے بھائی کو یہ اپنا بھی دینے پہ تیار ہو جاتی ہے یہ کتنی عورت کی شان یہاں پہ آن کر جاؤں یہ کتنی مجبور عورت ہے اب ہی ماں کے کر پیدا ہوئی ہے تو لوگوں دیکھا ہے میں اپنی ہمیں بتلانا چاہتا ہوں جب اس کے پاس اولاد نہیں تھی تو برادری باتیں کرتے تھے جب اس نے ایک بیٹی کو جھنم دیا ہے پھر عورتوں نے اس سے نفرت کی ہے کسی نے مبارک بات نہیں دی نہ ناند نے مبارک دی نہ ساس نے مبارک دی یہ کیا مسلمانوں کو گیا ہے